السلام علیکم سب بہن بھائیوں کو خوش آمدید میرے چینل میں کیسے آپ سب لوگ امید ہے ٹھیک ہوں گے آج کل ابھی تو گرمی ہی چل رہی ہے ہمارے کافی دو تین سے تو کافی گرمی ہو رہی ہے بارش تھی تو بہت اچھا موسم ہو گیا تھا تو آج میں آپ کو بتاؤں گی قدو کا بھرتے کی ریسپی بہت اچھا بنتا ہے کچھ لوگوں کو تو قدو پسند نہیں ہوتا اس کو لوکی بھی کہتے ہیں اور گھیا قدو بھی کہتے ہیں لیکن اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو بہت مزے کا بنتا ہے اس کا بھرتا اس کے لیے میں نے دو قدو لیے ہیں تقریباً یہ آدھا کلو ہیں لیکن اس میں پیاز کافی جاتی ہے پیاز آپ کو تقریباً تین پال پیاز نہیں پڑے گی اور جتنی آپ زیادہ پیاز دیں گے اتنا اچھا بن جائے گا تو بس یہ میں کٹ رہی ہوں اس کے جو قدو ہوتا ہے اس کے اوپر جو گرین گرین ہے یہ ذرا اس کی موڈی سکین ہوتی ہے تو اسے تھوڑا سا میں نے اور زیادہ وہ اتار لیا تھا مطلب چھلوا تو لیا تھا میرے میٹ سے لیکن میں اوپر سے بھی میں نے گرین حصات کچھ اتار لیا تھا کیونکہ وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نا اتنا زیادہ گلتا نہیں ہے جلدی اس کے پیسز کر لیے تھے اور چلیں کچھ اور باتیں بھی کرتے ہیں جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ نا یہ پیاز میں نے کچھے پکے کر رہی ہوں کہ عظیم سکولر جو ہیں ڈوکٹر زاکر نائک جیسے پاکستان آئے ہوئے ہیں تو بہت ان کے پاس نالج ہے اور بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں تو ابھی میں نے ان کا ایک لیکچر سنا ہے جو انہوں نے پاکستان میں دیا ہے آئے تو وہ کل ہیں تو اس میں سے کچھ باتیں میں ایسے شیئر کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے جیسے آج کل فلسطین بھائی ہمارے مصیبت میں ہیں تو ان سے سوال کیا گیا کہ اندیوجل لیول پہ ہم کیسے کر سکتے ہیں مسلمان لوگ تو انہوں نے بہت سارے پوائنٹس بتائے تقریباً فیفٹین تھے لیکن اس میں جو مقصر کر کے میں آپ کو بتاؤں تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک سے یہ ہے کہ ہم تحجد سے ان کے لئے دعا کر سکتے ہیں تحجد پہ اللہ تعالی آخری آسمان پہ ہوتا ہے تو ہم ان کے لئے دعا کر سکتے ہیں دوسرے ہم یہ ہے کہ مسلمان ملک جتنے بھی ہیں انہوں متحد ہونا چاہیے تو وہ بھی اپنی ایک ایسی تنظیم بنا لیں اور ہم ٹریڈ کا بائیکارٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ قنوط نازلہ ہے قنوط نازلہ کچھ لوگوں کو معلوم ہوگا کچھ لوگوں کو نہیں ہوگا اگر انہیں نہیں معلوم تو یہ دعاوں کی کتاب ہے اور حضرت سلم کی حدیث بتائی ہے قنوط نازلہ قنوط نازلہ یہ ہے کہ وہ ہم پڑھ سکتے ہیں نماز میں اس سے یہ ہے کہ وہ قنوط نازلہ خاص طور پر اسی لئے ہے کہ وہ دشمنوں کو برباد کرنے کے لئے ہے تو اگر ہم یہ سب کریں اور اس کے علاوہ ہم ان کے ٹریڈ کا بائیکارٹ کر دیں تو ہم ایزہ مسلم ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی اپنے گھر میں بیٹھے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں اور بے شک اللہ ہی نجات دلانے والا ہے اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے میں اس کو نابوت کرے دشمن کو اللہ رحم کرے ویسے حالات کے تو اللہ اس سے نکالے ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کو یہ دیکھیں یہ میں نے قدو ڈال دیا تھا اس میں میں نے پانی ایک سو سپین پورا بھر کے ڈالا تھا تو اس کے بعد اس کو میں نے پکنے رکھ دیا پہلے تیز آنچ پر ڈھک دیا تھا اور پھر ہلکی آنچ پر تو یہ تھوڑا سا بج جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے نرم ہونے کا انتظار کرنا ہے کہ جو جیے کے ٹکڑے ہیں وہ نرم ہو جائیں تو میرے دیکھا تھا تو وہ تھوڑا سا بھی نرم نہیں ہوئے تھے تو پھر میں نے واپس ڈھک دیا اب تقریباً تیار ہو گیا ہے اس کے بعد ہم اس کو جب یہ گل جائے گا تو پھر اس کے بعد ہم نے اس کا پانی کھوش کر دینا ہے اور اس کو اس طرح کر لینا ہے میں تو چمچے سے ہی کرش کر رہی ہوں لیکن ایک گول سا ملتا ہے وہ مدھانی سے ہوتا ہے اگر آپ کے پاس وہ ہے تو آپ اس سے کرش کر لیں اس میں اوائل ڈال رہی ہوں دو ٹیبل سپون اوائل ہرا دنیا پڑا ہوا تھا اور ہری مرچیں تھی وہ میں نے کٹ لیں تو ہرا دنیا تو جتنا بھی ہو اتنا اچھا ہے میں نے ویسے تھوڑا ہی ڈالا ہے کیونکہ بچے بہت زیادہ ڈالوں تو وہ پسند نہیں کرتے لیکن مجھے بہت پسند ہے اس کے بعد ہم اس کو گھیے کو ہم بھون لیں گے اچھی طرح اور اس کا پانی بلکل کھوش کر دیں گے اس کی بھونائی آپ جتنی اچھی کریں گے یہ اتنا ہی مطلب اچھا ہے یہ بہت ایزی ریسیپی ہے اس میں لسن ڈالتا ہے نادرک ڈالتا ہے نمک میرچ حلدی اور گھیا اور پیاز آپ ڈال کے بنا کے اس کو دیکھئے گا تو دیکھئے گا بہت مزے کا بنے گا اور آپ انجوائے کریں گی سبزی کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گھیا بہت پسند تھا تو میں تو یہی سوچ کر کھاتی ہوں آپ کو میرا چینل کے اثر لگا سپرائب کیے گا اچھا لگے تو اور شیئر کیے گا اسلام علیکم